قاغذت پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی اسمت و حفظ کو رکم کروں بار محمد وعالی محمد صلوات اللہ وعالی محمد وعالی ملتبسوں جناب علامہ قادش شبیر حسین علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اجام فاطمیہ کے حوالے سے دوسری عمل سزا سے خطاب فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری برائے خجنودیہ سگیدہ فاطم زہرا صلوات علیہ وعالی محمد صلوات السلام علیکم وعالی محمد وعالی محمد محمد صلوات علیہ وعالی محمد وعالی محمد فرمائے ہماری قدروں سے بھی درگزر فرمائے پر ہمارے مرہومین کو بھی جوار سید الشہدہ اور شفاعت سید الامبیاء نصیب فرمائے ہم میں سے جو پریشانہان ہے ان کی پریشانی کو بطول فرمائے جو دنگ دست ہے انہیں مسادر رزق ہنایت فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرد اپنی بارکاست سے باجزت ادا فرمائے پر اردگارہ بہت زہرہ و امکیہ و بعلیہ و بنیہ و صرف المستودع فیہ بیمار مومنین و مومنات کو شلوائے کاملہ و عجلہ ہنایت فرمائے بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و سالس سے آباد فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی صدمات سے محود فرما بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مجلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی گناہیت فرما جہاں جہاں میں ذکر محمد و آل محمد علیہ وسلام محمد علیہ وسلم ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد شاک فرما جو دوست و احباب دام میں دن میں سکنے مجالس و محافظ کی رونہ کو دوانہ کرنے والے ہیں اور اولدگارہ فرطن فرطن ان سبتی تحقیقات خیر میں انضافہ فرما پرسک اختی کی وارث کی بارکاہ میں ہمارا یہ پرسک قبول فرما اور ان ازادار آنکھوں کو دوسوں پر زہرہ کا جنتی دار نصید فرما جوہوں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا کہہ رائیوں سے با آواز بنن سلوات پڑھنی تھی موسیقی 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 ماشا اللہ والعاقبت للمتقین والجنة للمتیعین والنار للعاصرین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخوت من نبیلین وشفیع المزدین ورحمت للعالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین واللعنة الداوحمت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید و کتابه الحمید و قوله العق و هواستق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الَّذی خلقکم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَوْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْدَمُونَ سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا وَيَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ زَنَمَ آدَبَيْتِي وَآزَانِ فِي عِدْرَتِي سَلَوَاتْ بَرْجِي وَرَسُولَ محترم موزز سامنے سقا سلامت رہے آپ کے سامنے پرانے مدید فرقانے ہمیں پہلا پارہ سورہ مبارکہ مقرس سے آئیہ مبارکہ اٹیس اور بائیس دلاوت کرنے کا شرح فاصل کر چکا ہوں اور ساتھی میں نبی کریم سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمانِ زیشان کی دلاوت کا شرح فاصل کر چکا ہوں جسے برادرانِ اہلِ سنت کے عظیم مفسرِ قرآن النامِ زمخشری نے اپنی شورہ آفاق تفسیر تفسیرِ کشاف کی چوتھی جرد میں صفحہ نمبر دو سو چوبیس میں محفوظ کیا ہے ابتدائے کرام نے قاضی شبیر حسین نے قرآنِ مجید کی آیاتِ مبارکہ اور نبی الرحمت کے فرمانِ زیشان کو اس لیے دلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہبِ شیعہ امامیہ اسنا عشریہ خیر المریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے مل کر باواز و بلن صدوات پر لیے بغیر کسی تمید کے منزل کی طرح بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں خالق و مالک اللہ قادر و کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ بخشن ہار اللہ مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہنا سو خودو ربکم جہاں جہاں بھی خوش ہوئے انسانیت پائی جاتی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو لیکن معرفت کے ساتھ عبادت کرو کیونکہ جس قدر معرفت سے عبادت ہوگی اسی قدر عبادت میں لذت بڑھے گی اور جس قدر عبادت میں لذت ہوگی اسی قدر اس عبادت کا وزن ہوگا معرفت کا پہلا جام پرودگار فرماتے ہیں پہلا جام یہ ہے کہ تو دور نہ جا اپنے آم میں گور کر اللہ ذی خالقہ گم اس رب کی عبادت کر اس نے تجھے پہلا کیا ہے تجھے تجھے اپنے آم میں دیکھ کتنی نعمتوں سے تجھے نوازہ ہے اور میرے نوازنے کا انتظام کرم تو دیکھ یا آئیو جہاں انسان ہو ما غرہ کا بے رب کل کریم تجھے تیرے رب کل کریم سے کس چیز نے انسان دھوکے میں رکھ دیا ہے کتنا کریم ہے تیرا رب اللہ ذی خالقہ کا جس نے صرف تجھے پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ تجھے خلق کیا فسواکا پھر تیری نوک پلک سماری فسواکا فسواکا فعدلک پھر ہر چیز کو وہاں وہاں رکھا جہاں جہاں وہ جچتی تھی توجہ چاہتا ہوں میں عرض کرتا رہتا ہوں اگر وہ ان دونوں آنکھوں کو ملا کر ایک بڑی آنکھ بنا کر ہمارے ماتھے پہ لگا دیتا تو شاید ہم دیکھ تو سکتے دیکھ تو سکتے لیکن جو اس بناوٹ میں اس جگہ پر اس کی سجاوٹ میں اس کا کرم ہے اس کرم کا اظہار نہ ہوتا وہ کہتا ہے میرا کرم دیکھ میں نے فقط تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی بلکہ آنکھوں کو سجایا ہی وہاں ہے جہاں وہ جچتی تھی اللہ ذی خلقک بس زیادہ ذہمت نہیں دینا چاہتا فسواک فعدلک پھر کمال لطف الہی یہ ہے ماشاءاللہ پھر کمال لطف الہی یہ ہے فی ای سورتم ما شا ارکبک فسواکا فعدلک تجھے خلق کیا تیری نوک پلک سواری پھر وہاں وہاں تجھے تیرے آزا کو رکھا جہاں جہاں وہ جچتے تھے اور اس کے بعد فی ای سورتم ما شا ارکبک پھر ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس ایک سانچہ تھا جس طرح انٹیں بنانے والے اس میں مٹی بھرتے جاتے ہیں اور انٹ نکالتے جاتے ہیں اور انٹ پہ انٹ بنتی جھلی جاتی ہے فرماتے ہیں نہیں نہیں فی ای سورتم ما شا ارکبک میں نے تجھے ایک سانچے سے نہیں گزارا برکہ تم میں سے ہر ایک پر اپنے کرم کی الگ الگ بارش کر کے بتایا ہے کہ قریب کسے کہتے ہیں قریب کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اللہ ذی خالق کا قوم اپنے رب کی عبادت کرو یا ایوہ الناس عبود رب بکم اپنے رب کی عبادت کرو اللہ ذی خالق کا قوم صرف تمہیں خرق نہیں کیا تمہارے باپ داداؤں کو بھی ہم نے خرق کیا مالک اگر تیری معروفت کا یہ جام پی کر ہم تیری عبادت کریں تو فائدہ کیا ہوگا آواز قدرت آتی ہے لعلکم تردگون اگر مجھے خالق مان کر میری بارگاہ میں جھگے گا تو تقوی کی خیرات تجھے نصیب ہو جائیں مالک اگر تقوی کی خیرات مجھے نصیب ہوئی تو پھر کیا ہوگا آواز قدرت آتی ہے مفہوم کنام میں ارز کرنا اوہ میرے بندے منزل تقوی تک پہنچ کے تو دیکھ ادھر تم منزل تقوی میں پہنچے گا ادھر میری کتاب آگے بڑھ کر حدل المتقین کی سزا دے کر تجھے برائے گی متقین بننا تیرا کام تھا تیری ہدایت کرنا میرا کام دے اور نبی کریم مطالب قدار علی حیدر کررار کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اور دنیا والوں سنو علی کی عظمت کا قصیدہ رسول کی زبان سے رسول فرماتے ہیں یا علی انتا امیر المومنین و امام المتقین مومنوں کا امیر ہے تو تو ہے متقیوں کا امام ہے تو تو ہے معنوم ہوا اس وقت تک کسی کو ایمان کی خیرات مل نہیں سکت گی جب تک وہ علی کو امیر نہ مان لے اور اس وقت تک تک با کی مندل نصیب نہیں ہوتی جب تک علی کو امام نہ مان لے مالک بس کا نہیں معرفت کا ایک اور چانتی ہے تھا بچھو پروردگار خالق ہونے کا تو اقرار کر لیا کہ اب رازق ہونے کا بھی اقرار کر لیا خالق بھی میں ہوں رازق بھی میں ہوں عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا خالق ہے اور میرے بندے جس زمین پر کھڑا ہے اس زمین کا فرش میں نے بچھایا ہے جس آسمان کے ساتھ سائے تلے تم سانس لے رہا ہے یہ آسمان کا شامیانہ ہم نے لگایا ہے بلندیوں سے پانی ہم نے نازل کیا ہے فَأَخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَنْ لَكُمْ پھر زمین کا سینہ چاک کر کے اس انگوری کو پیدا کر کے تیرے رزق کا احتمام کیا ہے ذرا سوچ جس زمین پر کھڑا ہے یہ زمین کس کا فرش کس نے بچھایا جس آسمان کے سائے تلے تو ہے یہ آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا یہ اوپر سے بلندیوں سے پانی کس نے نازل کیا یہ زمین کا سینہ چاک کر کے تیرے رزق کا احتمام کس نے کیا سوچ دور کر توجہ کر یہ زمین یہ آسمان یہ بارش یہ تیرے لئے رزق کا احتمام کس نے کیا ہے سور عبس ہے تیسوں پارہ ہے اور صدای رب العزت ہے اپنے خلقت بھی دیکھ اپنے خالے کا کرم بھی دیکھ فوتل الانسان وما اکفرا من عجل شین خلقا من نطفا خلقہو فقدرا ادھر تجھے خلق کیا ادھر تیرا اندازہ مقرر کرتی ہے کہ کتنا عرصہ تُو نے اس دوین کی دھرتی کی زندگی کے سانس لینے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر تیری راستے کو آسان بنائیں ثُمَّ عَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ ادھر تُو مرے گا ادھر تجھے قبر میں اتار دیا جائے گا میں آپ بزرگوں سے دوستوں سے عزیزوں سے سوال کرتا ہوں مرنے کے بعد جو بات سب سے زیادہ سنی جاتی ہے وہ یہی ہے جلدی کرو ہے یہ نہیں جلدی کرو اور شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ جلدی اتنی کرو سلوات پہلیں گے بابا اللہ 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 اچانک آتی ہے ہمارے یہاں رواج ہے میں ہی ملتان کا باسی ہوں یہاں رواج ہے کہ اگر مرہوم کی کوئی آنکھ کھلی رہ گئی ہو تو کہتے ہیں کسی عزیز کا انتظار ہے مرہوم کو کسی عزیز کا انتظار ہے اے برادر محترم مرہوم کو کسی کا انتظار نہیں اصل میں موت اتنی جلدی آتی ہے کہ آنکھ کھلی ہو تو بند کرنے کی بند نہیں کر سکتا اور اگر بند ہو تو کھولنے کی اجازت نہیں مل سکتا جب وہ چاہے گا تجھے اپنے بارگاہ میں مہشور کرے گا بس افسوس کی بات ایک ہے اے بندگانِ خدا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو سمار لو اس سے پہلے کہ اس کا وہ حکم آ جائے کہ جس کے سامنے تو سرطابی نہ کر سکتا میں بعض علاقوں میں کلخانی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پر ایک رواج ہے مہترم دوست وہاں پر رواج ہے جب کوئی افسوس کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو مرنے والوں کے عزیزوں کو تو وہ کہتے ہیں منی آسائیں اوہ آدن حکم ربی اوہ آدن منی آسائیں تو مجھے وہاں اگر خطاب کا موقع ملے تو میں کہتا ہوں ہون آتے بیٹھے وہ منی آسائیں یو زندگی چمنہ زندگی اتمنگی دو معذرہ چاند ابھی وقت ہے اور اس کا کرم صدا دے رہا ہے کسام خودا کتنا کریم ہے ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے اس سے رخ موڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں اور وہ اپنے کرم کی صدا دے رہا ہے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ کدھر چلا جا رہا ہے تم کدھر تم جا رہے ہو کدھر تم جا رہے ہو اِنْا تَذْحَبُونَ تم کدھر چلے جا رہے ہو اِنْهُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ عالمین کی نصیت تو یہ ہے تیرے پاس کدھر جا رہا ہے پلٹا تیرا رب تجھے صدا دے رہا ہے مجھے معاف کرنا ایک مسئلہ مجھے معاف کرتا چلا جاؤں بزرگان کی محفل ہے عرض خدمت یہ ہے عرضو ہوتی ہے کہ صبح اٹھیں کام پہ جانے لگیں تو کسی اچھی نیک سہت ہے اللہ سن یاد ہے میں تا اتنا کریمہ نیک سہت تیرے گھارے جرک چھوڑی ہے ایدھے تو مچھے لگ بیر نکل کے سوچنے دی لوڑی کہنی کون بھی ہم مچھے لگتے ہیں عرصہ 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 توجہ دوستوں فرماتا ہے فرماتا ہے فَنْ يَنْظُرَ الْإِنسَانُ وِلَا تَعَامِ انسان انسان تجھے نہیں کہتا پہاڑوں کی بلندیوں کے بارے میں سوچ تجھے نہیں کہتا آسمان کے سائبان کی طرف سوچ تجھے نہیں کہتا دریاؤں کی روانی کو دیکھ تجھے نہیں کہتا سمندروں کی گہرائی کو دیکھ تجھے نہیں کہتا زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ تجھے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جب تو دسترخان پہ روٹی کا لکمہ توڑے اور لکمے کو اپنے ہاتھ میں رکھے اس کو موں میں ڈالنے سے پہلے اسے سامنے رکھ کر اسے ہی دیکھ لے توجہ دستے قرآن سورہ آغاز فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعَامِ تَعَامِ پر نظر کر غور کر فکر کر یہ 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 تیرے ہاتھ میں جو لکمہ آیا ہے اس لکمے پہ ہمارا کتنا کرم ہے اس لکمے پہ کتنا کرم ہے حضرتِ دعود نبی جو حضرتِ سلیمان نبی کے والد تھی بارکاہ رب العزت میں آرز کرتے ہیں خروردگارہ مجھے کسی ولی کی زیارت کراتے ہیں کسی ولی کی زیارت کراتے ہیں معلوم ہوا اولیاء کی زیارت کا شوق انبیاء کو پھی ہوتا ہے خدا نے جھڑکا نہیں روکا نہیں ٹھوکا نہیں بلکہ کہا فلاں جنگل میں چلے جاؤ وہاں یونس ربی کے والد حضرتِ مطا رہتے ہیں جو میرے ولی ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں توجہ لکمہ ذیہنشین ہے لکمہ سیرت سے ایک لکمہ مانتے ہیں اللہ 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 ایک لکمہ جھڑکی میں بندہ کوئی نہیں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے تھوڑی دیکھ خریدارہ آیا ہے وہ لکنیاں لے گیا ہے اس نے اس لکنیوں کی خریداری پر جو کچھ اسے ملا بیچنے پر جو کچھ اسے ملا اس نے اس سے گندم خرید دی گندم خرید کی توجہ رہے میری بات ہم پر بڑی تیکی سے گزر رہا ہوں گندم خریدی اپنے خیمہ میں آیا پتھروں میں پھر کرنا کر اس گندم کی پیسا پیسنے کے بعد پانی لی military پانی لے کر اس کے آٹھا گندہ آٹھا گندنے کے بعد اس نے آگ جلائی آگ جلانے کے بعد اس نے روٹی پکائی روٹی پکانے کے بعد اس نے دسترخان سجایا ادھر دسترخان سجایا ادھر دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا جب تک وہ رزق کما رہا تھا نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا جب رزق دسترخان پہ سج گیا تو تب اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہ کوئی بندہ خدا آئے تاکہ رزق خدا مل کے کھائیں بس ولی وہ نہیں ہوتا جو کماتے وقت لوگوں کو دکھاتا پھر میں دبائی جاتا ہوں میں فران کام کرتا ہوں مہن تک کرتا ہوں مزوریاں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں نہیں جب رزق سجا لے دسترخان پہ تو پھر سمجھے یہ میری کمائی نہیں ہے اس کا کرم ہے کہا آئے بندگانے خدا آؤ مل کر کھائیں حضرت دعوت بھی آگئے سلیوان بھی آگئے کھانا کھانا شروع کیا ایک لکمہ توڑتے تھے کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر کے قریب آرہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکمہ موں میں ڈالتے تھے چباتے تھے جب چبا لیتے تھے تو اسے نگنتے تھے کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جب کھانا کھا چکے تو اس وقت تک چیخ مار کے روئے توجہ چیخ مار کے روئے گریہ کیا حضرت دعوت نمی نے پوچھا اے ولی خدا گریہ کرنے کا سبب کیا ہے اب یہ بات قابل توجہ ہے اگر اسے ذہن میں بسا لیا تو انشاءاللہ فقیر کو دعا کرتے رہو گے کہا جنگل میں نکڑیاں میں نے تو نہیں کاشت کی تھی اس نے ہوئائی یہ ہے کرم کی طرف نظر کرنا پھر اس نے مجھ میں حمد دی حمد کہ میں گیا اور میں نے ان کو کاٹھا پھر اس نے خریدار بھیجا جس نے انس کو خریدا پھر وہ خریدی پھر اس نے میرے لیے پتھر پیدا کیے جن کے درمیان میں نے گندم کو پیسا توجہ ہے پیسا پیسنے کے بعد پھر اس نے میرے لیے پانی پیدا کیا فنظر فنظر الہتام میں فلینظر انسانوں الہتام میں انسان کو اپنے تام کی طرف دیکھنا چاہیے کیسے دیکھنا چاہیے اس طرح دیکھنا چاہیے چکی میں پیسا پیسنے کے بعد اس نے پانی خلق کیا پانی میں میں نے اس آٹے کو گون تھا پھر اس نے آگ پیدا کی جس پر میں نے روٹی پکائی ذرا دیکھو 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 اب ایک بات کرتے ہیں حضرت مطا کہتے ہیں اے بندگانِ خدا پھر اس نے مجھے بھوک لگائی اگر وہ مجھے بھوک نہ لگاتا تو یہ سب کچھ میرے کس کام کا تھا یعنی بھوک بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بزرگان جانتے ہیں بچے کو بخار ہو جائے کہتے ہیں اس کی امہ مختلف چیزیں بناتی ہے یہ کھالے بیٹا وہ کھالے وہ کہتے ہیں جی نہیں کرتا کڑوی لگتی ہے کھانے کو دل نہیں کرتا کہا اس نے مجھے بھوک لگائی اگر وہ بھوک نہ لگاتا تو یہ سب کچھ میرے کس کام کرتا پھر اس نے دانت بنایا جس نے اس کو چبایا پھر اس نے میدہ بنایا جس نے اس کو حضب کیا پھر اس سے خون بنا وہ خون میرے پہ میں دوڑا جس سے میرے جسم میں طاقت و قوت آئی اب بتاؤ تو صحیح میں اس طاقت و قوت کو اس کی بارگاہ میں قیاموں کو اور سجود میں صرف نہ کروں تو کہاں صرف کروں لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کروں لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کروں اللہ اللہ ایام فاطمیہ ہیں چاہتا ہم در زہرہ کی خیرات منتقل ہو جائے انشاءاللہ زمین اہموار ہے آپ متوجہ ہیں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس کا نام ہے سخنان فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نحج الحیاء کے عنوان سے نام کتاب کا ہے اور اس کا ترمہ ہے اور اس میں ایک حدیث ہے بیوی زہرہ سلام اللہ علیہہ کی اسی منظر کو ذہن میں رکھئے اور بیوی زہرہ کی وہ خیرات اپنے دامن میں محفوظ کر لی تھی اور صدقہ بیوی سلام اللہ علیہہ کا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح بن جائے جس طرح بیوی کا گھرانا چاہتا ہے دسترخان تک بات کیا پہنچی ہے تو ابھی بھی دعالم فرماتی ہیں اگر توجہ ہو تو عظمت زہرہ پر باواز بلان سار آواز پڑھ لیجیے ہر مومن مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان بارہ چیزوں کو جانے ان کی معرفت حاصل کرے ان بارہ چیزوں میں ان بارہ چیزوں میں سے بیوی فرماتی ہیں اربعن فیہا فرض چار ان میں سے فرض ہیں و اربعن فیہا سنت چار ان میں سے سنت ہیں و اربعن فیہا تعدیب اور چار ان میں سے آداب دسترخان بس آج اتنا بتانا چاہتا ہوں وہ چار فرض کیا ہیں جنہیں ہمیں جاننا ہے پیچاننا ہے عمل کرنا ہے فرماتی ہیں بیوی دعالم فرماتی ہیں فعمل فرضو فالمعرفتو فرض اول یہ ہے کہ دسترخان پر بیٹھنے کے بعد معرفتو معرفتو معرفت پروردگار حاصل کرے ہیں کہ ان انعامات کا منع میں حقیقی کون ہے فالمعرفتو معرفتو منع میں حقیقی کون ہے اس کے کرم پر قربان جاؤں فرماتا ہے قرآن مجید میں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُمْ إِلَا تَعَامِ عَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّا سُمَّا شَغَقْنَا الْأَرْتَشَكَّا فَانْبَتْنَا فِيَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْدُونًا وَنَقْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا مَتَاعَلَّكُمْ وَنِعَنَعَامِكُمْ مویر بندے ایک لکمے پر تو غور کر تجھے پتہ چلے کہ مونے میں حقیقی کہ انعماد تجھ پر کیا ہے اللہ اکبر کہاں پانی کا برسانا کہاں زمین کا سینہ چاہ کرنا کہاں تیرے لئے ترہ ترہ کی چیزیں خل کرنا اور پھر دیکھ ہمارا گرم جو چیز تُو ڈریکٹ کھا سکتا تھا وہ تجھے ڈریکٹ ادا کی جو تُو ڈریکٹ نہیں کھا سکتا تھا وہ ہم نے مَتَاعَلَّكُمْ وَلِعَنْعَامِكُمْ تیرے لئے کھانے کا علاقہ احتمام کیا اور تیرے چوپائیوں کے کھانے کا علاقہ احتمام کیا جو تُو کھا سکتا تھا تُو کھا جو تُو نہیں کھا سکتا وہ کھائیں گے پھر ان کو تُو کھا دائے بھینس بکری چارہ ہم کھا سکتے ہیں چارہ کون کھا دودھ کون پیتا ہے سلوات تو پھڑو یا تیرے نگاہ میں آ جائے دسترخان پہ یہ کیا ہے 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 نہیں پہلے یہ دیکھ یہ کس کی طرف سے ہے وہ میرے منہ میں حقیقی کون ہے پروردگار تیرے کرم میرے لئے دسترخان پہ اتنی چیزیں یہ سب تیرے کرم ہیں فَالْمَعْرِفَتُو دامنِ وقف کی گجائش کو بدنے نظر رہ دے ہو فَالْمَعْرِفَتُو وَرْرِضَا پھر معاشرے کا مسئلہ گرے لو فسادات جھگڑے کی بنیاد نفتوں کی ایجاد وہ یہی مرہ رہے ہیں سارا جیندہ تھکا آیا کما کے میں آیا تتاکو میرے واسطے ایو کو لبے کہ میری کمائیے گیودہ اجاڑا کر رکھائی نا رضا رضا اگر تو اس پر اپنے رضا کا اظہار کرے اللہ اکبر لون اتنا زیادہ نمک اتنا زیادہ اندے تھی گیا بے جھگڑا شروع نفتہ شروع آغاز نہیں بی بی فرماتی ہے رضا واجب ہے واجب اگر گیر زیادہ ہے تو دل میں تعویل کر شاید آج اتفاق سے بھول گئی ہو نمک زیادہ ہے تو اس نے ذہن رکھا مرچیں زیادہ ہیں تو سبر کر ضروری ہے کہ تو خوب سب چیز کھا اگر گھی زیادہ ہے تو گھی کو ایک طرف کر کے اس میں سے تھوڑے سے لکھ میں لگا کے کھا لیں نمک زیادہ ہے تو تھوڑا تھوڑا لگا کے کھا لیں مرچیں زیادہ ہیں تو پانی کا گلاسات رکھ لیں الرضا مالک کتنے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں مجسر ہی نہیں ہیں میرے لئے اتنا کرم اللہ اکبر سیرت زہرہ صدا دیتی ہے ان کو بتاتے چلے جاؤ کہ زہرہ مرضیہ کے گھر ان روٹیوں کی تیاری کے بعد بھی اگر افتانی کا وقت آ جاتا ہے اور دروازے پہ کوئی سائل آ جاتا ہے روٹیوں اسی طرف حتیٰ ان کے گھر کی کنیز فریضہ بھی اپنی روٹیوں اس طرف دے کر بتاتی ہے کہ ہمارا راستہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کجتر رہونڈے بالا نہیں تکھامنا ہے کنی سیرت بنائی ہوئی ناراض نہ تھی میں میرے دور الرضا الرضا ود تسمیہ تری جیگال بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پڑھنا بعض محققین ایک گلاس پانی دا توجہ کریں ایک گلاس پانی دا اگر اندہ تے پڑھیں جائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو واتی پانی کو پیویں تو بسم اللہ دی برکت نالی پانی مزر صحت جتنے جراسیم حسین و مروس ہیں اللہ رحمن الرحمن الرحیم بہا ہے سکتے ہیں بہا ہے بہا ہے شکر چوتھی چیز شکر 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 کیا ہے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ نمازی حضرات جاندیں جو آخر نماز سے ایک سجدہ کرنے ہیں سجدہ نائن سجدہ شکر ہے اور ان دی آخری کلمات بھی ہیں شکر شکر اللہ شکر شکر اللہ شکر شکر اللہ شکر شکر اللہ شکر اور میں کوئی معاف کر رہے ہیں اتنا آخند اجازت لے دیو کہ شکر ذکر کریں دے کریں دے یہ لے معصوم دی بارگاہ جو انہیں ہیں تو معصوم فرمائے دیں شکر النعمت اجتناب المہارم نعمتاں دا شکر فقط شکر للاکھ نہ کہنیں بلکہ اپنے آنکھو انہوں بچاؤنا ہے شکر النعمت اجتناب المہارم و تمام شکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین ملکہ جاکو الحمدللہ رب العالمین اے موالی حیدر کرار اے اپنے سینے چراغ محبت حیدر روشن کرنا لائیں گا بلکہ فرمائے دیں فرمائے دیں تیرا کیا ہونا چاہید ہے الحمدللہ اللہ 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 شکرن اللہ نہیں اگر اجازت دے ہو تو چارت ہیزاں بھئی ہیں بسم اللہ 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 چار فرض چار فرض بے بے دو عالم دا ارشاد دیں چار فرض دستر خانتے بھو چار چیزیں پہلی چیز المعرفہ سرور دیگار دیمار فرد دوجی چیز الرضا الحمدللہ شبیر دہ اببا جی لون تاہی زیادہ کہنے اگل حمدللہ تیلے ہاتھ نہیں پکی سبحان اللہ لون ہوئی سہی تبیں گکڑے لگ رہے ہیں سنوات بڑو سا ہی رضا آتے ہو تھی گھر جنت بڑھ مجھنے گھر جنت بڑھ مجھنے یہ تھو تا شیطان رستے پڑھیں دے الرضا التصمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھی چیز شکر شکر و نعمت اجتناب مہارم نعمت شکر ہے کہ تُو اپنے آپ کو حرام چیزیں تُو بچا تمام شکر ہے جو تیری زبان تجاری تھی الحمدللہ رب العالمین سائیت ازاد تے اُجی آواز رال سنوات شکر کافی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تاوات ایک دفعہ و سنوات شکر مذہب اہلِ بیدہ صاف ستھرا کی تا ہے قرآن و حدیث دے مطابق ہے یہ حدیثی کی ساتھ بارے میرے برادر محترم جڑے پیش نماز صاحب ہیں وہ ٹچڑے دے پہ آن اُتھوں میں کوئی ایک دعا گھنن کا موقع مل گیا پانی تنہیں گال کو ملے دے دعوت خدا ہو علیہ وآلہی وسلم نے باوازِ بُلَسْسَلَّا چادرِ تطہیر تاہِ پلڑا اپنے ہاتھ سچ گی تے وَعَوْمَا عَبَيَادِهِ رِجُمْنَا الَسَّمَا وَقَالَ عَلَّهُمَّا إِنَّا هَا اُلَائِ اَحْلُ بَیْتِ اللہ صحیح اے ہی نہیں مرے اہلِ بیت وَخَاسَّتِ وَحَامَّتِ لَحَمُهُمْ لَحَمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُولِمُنِي مَا يُولِمُهُمْ وَيَهْزُنُنِي مَا يَهْزُنُهُمْ اَنَحَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِّمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوُّ لِّمَنْ آدَاهُمْ وَمُحِبُّ لِّمَنْ أَحَبَّهُمْ اللَّهَ سَيَّ مُقْدِجَمْكَ وَإِنَّهُمْ مِنِّي وَعَلَمِنْهُمْ فَجْعَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْبَانَكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَعَدْهِبَانْهُمْ وَرْرِضْسَ وَتَحْهِرْهُمْ تَطْحِیرًا وَوَضَبًا سَلَوَاتِكَ فَرْشَانْتِ تَوَجْو فَرْشَانْتِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَانِ اہلِ بیت دا تعارف کروائے عَرْشَانْتِ رَبُّ الْعِزَّتِ صَدَى بَلَنْتَي یَا مَلَائِكَتِ وَيَا سُكَّانْ سَمَاوَاتِ اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاوَاً مَبْلِيَّةً وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا کَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْتًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَعْرًا يَجْرِ وَلَا فَلْقًا يَخْرِ إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَا اُلَا الْخَمْسَدِ الَّذِينَ هُمْ تَعْتَ الْقِسَى او میری اسمانی مخلوق او میری نورانی مخلوق قیام آلیو قیام چھوڑو رکو آلیو رکو چھوڑو سجدہ آلیو سجدہ چھوڑو تسبیح آلیو تسبیح چھوڑو والے کیا گروہ یا مَلائِقَتِ وَيَا سُبْقَانَ سَمَا وَاتِ اِدْنِ مَا خَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيَتًا مَئِ اِذْمَانْ دَشَامِانَ نَا لَيْدُو مَئِ اِذْمِينَ دَخْحَا کی فَرْشْنَ بِسَدُو مَئِ سُورَجْ بُرَوشَنْ نَا کرِدَو مَئِ حَوَانَ کُو نَا چَلِدَو مَئِ اُن دَنَا دَرْيَاوَانِ یا سطح تے کشتیاں کُو روان دوان نہ کرے دو مالک نہ کرے دو دوات کیوں کی تئی آوازِ قُدْرَتَ آنیے فِي مَحَبَّتِ هَا أُولَا الْخَمْسَةِ النَّذِينَ هُمْ تَحَدَ الْقِسَا اِنَّا مَنْ جَبَاقًا دِ مَحَبَّتِ جَرِ چَادَرِ تَطْحِير تَلِ جَمَعِهِن سادہ عقیدہ یہ ہے سادہ مسلح ہے سادہ مذہب یہ ہے جو ہر شہدہ خالق اللہ ہے تے وجہ تخلیق کائنات محبتِ محمد و آلِ محمد اور آقو تے حکملایا تے جان پلائی ونیا آیت اللہ احمد مستمبت اپنی کتاب القطرہ ہے یہ حدیث کو محفوظ کریں دے جو نبی کریم نے فرمایا یا علی ہن جڑا شخص ای زمین تے چلے تے بوز توانے نار رکھے تبجھو چلے یہ زمین تھے تبات انہنا المحبت کرے نا جنہ دی محبت یہ زمین خالق تھے یہ اسمان دے سایتے لے رہنے سیدھا تبات انہنا المحبت کرے نا جنہ دی محبت یہ اسمان خالق تھی یہ اگر محبت کہنی سی فرمے دے نبی کریم جا علی مم مشا علی العرض مبغزا لگ مشا حراما جنہ زمین تے چل دے تے دلیں تیرے بوز رکھیں دے ہونجھ زمین تے چلنے ہی حرامے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چاہترے ستھیر تلے پہنٹن باق جمعت ہے فی محبت حاولا الخمسة اللہ دینہم تحت القسان یہ میرے کل تفسیر البسائر ہے اندھی انیٹھویں جن دے تو اندھے بچ امالی شیخ صدوق دے حوالے نال یہ روایت موجود ہے یہ طور سامنے اللہ حافظ جنہیں لے پنجن پاک کٹھے تھیں دے ہن انہیں لے صورت حال کیا بڑھویں دیئیں سرور آویں دے خوشی آویں دے کہیں کو آدھان پر رہت آئین ہے کہیں کو آدھان سمرہ تفواہ دے کہیں کو آدھان ساہبہ ہوزی کہیں کو آدھان ساہبہ لگائی رونہ کی رونہ خوشی نورانیت حتیٰ کہ جبریل کو پچھنا بے بے دائے یا رب و من تہترنی ساہبہ اللہ سے جو تعارف کروا گیا تھا کیوں میں تعارف کروئے ہیں ہم اہل بیت انہوں لفظوں ہم اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ اللہ اکبر ایک دفعہ سارتاں چھوکاو چاہاں دروشی ہوتاں پڑھو چاہاں اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ ہن کون دواز قدرت ہم فاتمت ہم فاتمت ہم فاتمت مرکز اسمت تحورت سیدہ صلوات اللہ و سلام اللہ و ابوہ انہوں دے بابا جان و باتوہ انہوں دے شہر نامدار و بنوہ انہوں دے جوانان جنت دے سردار بچڑیں اللہ ہم فاتمت بس یہ روایت جو سامنے پیش پیا کریں روایت ہے مولا علی علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام تو اسلام فرمیتے ہیں حق نہیں اسم پائنٹن پاک گھارج کٹھیا بس انہوں پرسے دیتے ہیں اسم پائنٹن پاک گھارج کٹھیا آج نبی کریم سادھے پاسے ڈیکھ کے سرور نن پہ گھن دے خوش نن پہ جھن دے مسرور نا بلکہ سادھے جو ہکھک دے جہے دے پاسے لے دیا انتے رون دیا دیوائیت دیتے ہیں انتے رون دیا میڈے پاسے لے دیا زہرہ دے پاسے لے دیا رون دیا حسن دے پاسے لے دیا رون دیا حسین دے پاسے لے دیا رون دیا میں سوال کی تو ماں یوں پی گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج سادھے درمیان لوگ پینے روا چھوڑے نبی کریم دی ہن جو ود گئیا ریش مبارک ہن جو انال تر تھی گئی تو فرمین دی یا علی میں کو آپ نے بات تولہ نال گزرنا لی ایک مصیبت یاد ہاں دی ماتم بھی تھے ایک ایک مصیبت یاد ہاں دی تیرے دی دیت ہاں دا ہمیں گوبیل یاد ہاں دے کنی رمضان مسجد کوفو وصیر عبد الرحمن ابن ملجم دی زہر بھری تلوار دوار تیرے سار شگافتہ تیسی زمین مسجد تو خاک مسجد چاکے اپنے سیرچ پاکے فست اور رب کعبہ دی صدا بلند کرے زمین کم مسجد درواز جنر مچھلیا کوفتر یاد زندے کی تیسا گینا ہو کھا تھی ویسی تیو صدا بلند تیسی علا گرد خوت امیر محمد اجر امید اللہ اجر امید اللہ دکھر سمجھا لائی دکھر سمجھا لائی اچھا دی بعد حسن مہتباہ دی پاسی دیکھ رون دی رون دی سبب فرمید میں یاد آدھا پی امیلہ جنر کو زہر دا جا پی رائی ہی اندھ دکھر لے جو پڑے کٹین کٹین گتا چھتے جاندے پی ہو رون دی تس کرو ماں آدھا لاشا چاو ون کرو ماں آدھا بچھلے دی لاش تے ون کرو ماں اپنے حتھان دے بچے کو کھا ون کرو ماں ماشاءاللہ سونا استقبال کی تے ون میرا کلیجہ پھٹتے لفظ نا ہم میں زمت دھارا دیکھ سکتے عمالی شیخ صدوق دے حوالی نا موجود مولا علی کو دیکھ کے رون دے امام حسن کو دیکھ کے رون دے امام حسین کو دیکھ کے رون دے مولا علی پوچھے کھڑی شہ رون دی فرمین عجیاء علی تیرے سارتی ضرب رون دی حسن دے زہر دا جام رون دے حسین دی مظلومان شہادت رون دی پوچھنے زہرہ دے پاسے جو دیکھ کے رون جوا مات دن جاری گار ہم جو پیار آ نا کار زہرہ دے پاسے جو ڈیک کے رون جو پیڑی شہ رون دی بھئی لفظ رسول اللہ دی حق جو بات گئیاں کہ آپ نے فرمایا بے کو رویٹ زہرہ دے مون دے نکڑ لاؤ نمات زمین زمین تے جڑپ سی تے زباب محمد آ باب دی تی سفر گھنے آ میرا پیارا بابا آج رکھو مل اللہ ٹور کی زہرہ تا بابا جائن مسئیبت تے پہاڑ یہ لئے دربان ہی جو خالی والدی ہے مات ہم دے تیاری ہو تو میں آرز کر ہم یہ جملہ قرآن مجید ہے ہاتھ رکھ کے اور ماں کو سنو ہے جملہ کتاب ہے جملہ تو آج نظر کرے نا اصد نہ رو دو سے آج تک لوگو سا کو روئے دی ہے جی کو بھی آپ جان آ کے اُم اُم دی مسجد ہی اماد بھی لے زہرہ سنگ کیا معلوم تو سچ بھی آدھی ہے ہے اے تریمتی شریف تی روایت تریمتی شریف برادران اہل سنطان دیا سیاست تی کتاب جو کتاب شریف شریف ہوندے میں یہ روایت موجود ہے جو زہرہ باپے زندگی باپے بول آویا نا باپا کھڑے تھی ہوئے نا وہ آج اللہ سمج جیسے آپ کھڑے تھی ہوئے ہیں روایت لفظ اکنا واد کے خوصہ گھن دیا تو اتھا ملھیں دیا جی تھا آپ بہت اپنی جگہ تھی بہت شکریہ دیا تو آپ کیا کریں دیا جتنی دیر زہرہ بے کھڑا رویت رویت ایک آلے جو ترہ گھٹ برابر تھی نبی تھی کھڑی رہی ہے کہ زہرہ آتھ گئی اسے مسائب بھوک کیا نہیں مسائب بھوک کیا مسائب بھوک کیا زہرہ آدھی بابا جنہیں مسائب بینے تھی آئین سفید نہیں تھی آمین آمین سہر آتھ بھوک بھوک مہین جا دے پڑھ آدھ دونے وچھ کہ سنت مہتر دوس بھوک آئے 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 کھڑے ٹھیک آگ نگ کھڑے سیب کوئی بی 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 مظلومی یا دواست تسان صحیح ظلم گیڑ آئے آئے بھوک آئے بھوک آئے 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 اللہ محسین بخ جان مرو آل اللہ مقام مہود ہے جھو لے خدا اللہ کو غری کے رحمت کا محق کے گر او فرمی دیار اجیز زہرہ دوہاں یہ ریدی کھڑی آئی کہ در کو بھا لگ گئی سننا سا نہیں در کو بھا لگ گئی در کو بھا لگ گئی دروازہ جنر نہ کیا دروازے دی میخ آئے دروازے دی میخ جن کے سرخ تھی بی بی درو دیوار در در میان آئی جو کہ انہیں دروازے کو دھکا جو دکا جن دروازہ بی 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 تھی ڈھٹھا جب میخ بی بی تھی ہاتھ رہ گئی جب بی بی نے بی بی آج رکو مالاللہ آج رکو مالاللہ جن دیا میرا محسن شہید تھی نہ پرداش کر سکسو مذہب اہل بی ایک بزرگ آن گذر مجھ دہت آیت اللہ کم پانی آیت اللہ کم پانی دھ جھ لائے ہے آج آج بی درو دیوار درمیان آئے لوگ دی سہتے آج بی درو درو دیوار دی درمیان آئے کہ لوگ اُن تُو خسر رکھ تے بی محمد آج محمد آج 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم